اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ پنجاب اور خیبر پغتور خواہ میں انتخابات کے حوالے سے آج ایک بڑی خبر آ گئی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے دونوں صوبوں میں انتخابات کی تاریخ نہ آنے پر از خود نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹ کا نورپنی لارجر بینچ کل دن دو بجے کیس کی سماعت کرے گا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں قائم بینچ میں جسٹس اجازالحسن جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹسی آیا افریدی، جسٹس مزاہد نقوی، جسٹس جمال مندو خیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اثر من اللہ شامل ہیں اس سے پہلے جسٹس اجازالحسن اور جسٹس مزاہد نقوی پر مشتمل سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے موتل سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر کیس میں سولہ فروری کو از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا اور چیف جسٹس نے آج اس کا نوٹس لے لیا ہے چیف جسٹس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ از خود نوٹس تین سوالات پر لیا گیا ہے از خود نوٹس میں دیکھا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے دیکھا جائے گا کہ انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری کس نے اور کب پوری کرنی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے انتخابات کی تاریخ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، کے پی اور پنجاب اسمبلی کے سپیکرز کی درخواستیں بھی آئی ہیں آئین کے آرٹکل دو سو چوبیس دو کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے نوے روز میں ہونا ہوتے ہیں آئین لازم قرار دیتا ہے کہ نوے دن میں انتخابات کرائے جائیں چیف جسس نے اپنے نوٹس میں لکھا ہے کہ لاہور آئی کورٹ کے بینچ نے گورنر سے مشاورت سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دیا گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن نے آئی کورٹ کے حکم کے خلاف انٹراکورٹ اپیلے دائر کر دی پنجاب اور خبر پختون کا اسمبلیہ تحلیل ہوئے ایک ماہ سے زائد ہو چکا ہے چیف جسس نے لکھا کہ ایک ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود ابھی تک انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جس پر اعتراضات اٹھا دیئے گئے چیف جسس نے اپنے نوٹس میں لکھا کہ اسمبلیہ تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار وضاحت طلب ہے دیکھنا ہے کہ پنجاب اور خبر پختون خواہ میں انتخابات کی تاریخ کیسے اور کون دے سکتا ہے الیکشن کمیشن بھی سیکیورٹی سمیت فنڈز نہ ملنے کی شکایت کر چکا ہے پنجاب اسمبلی چودہ جنوری اور خبر پختون خواہ اسمبلی سترہ جنوری کو تحلیل ہوئی تھی اور آئین کے تحت نوے دن میں انتخابات ہونا ضروری ہیں آئین کے تحت صوبائی گورنرس نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے لیکن ابتہ گورنرس نے تاریخ نہیں دی ہے تیریک انصاف اس پر لاہور اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر چکی ہے اور صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نو اپریل کو دونوں زوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو خطل کر چکے ہیں الیکشن کمیشن اب اس خط پر مشاورت کر رہا ہے اور آج الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے دو آئینی اور قانونی ماہرین کے علاوہ اٹورنی جنرل سے بھی مشاورت کی ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے آئینی ماہرین شاہ خاور اور سجیل سواتی سے مشاورت کی جبکہ اٹورنی جنرل شہزاد عطا الہی نے اپنی رائے میں کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں صدر مملکت کو تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے آئین نے صوبائی سطح پر انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار گورننرس کو دے رکھا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے آئینی اور قانونی ماہرین سے تحریری طور پر رائے مانگ لی ہے تحریری طور پر رائے ملنے کے بعد الیکشن کمیشن اجلاس میں جائزہ لے گا اور پھر صدر کی اعلان کردہ تاریخ سے متعلق فیصلہ کرے گا اور صدر کے خط پر جواب دے گا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دینے پر آج وزیراعظم شہباز شریف نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں گا اور پرزور مذہب مت کروں گا صدر کا صوبوں کے الیکشن کی تاریخ دینے غیر آئینی ہے صدر پاکستان جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے صوموں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا نو مینے پہلے بھی جب ڈیپٹی سپیکر اور سپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا بانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا صدر پاکستان اس میں شامل تھے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مضمت کروں اس کا میں یہ ان کو کہوں وزیراعظم نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ اگر کہیں سریحن جانداری ہو رہی ہے تو اس سے کب تک آنکھیں بند رکھیں گے ہمارا مطالبہ ہے کہ نون لیگ سے متعصبانہ رویہ رکھنے والے جیجز کے سامنے کیسیز نہ رکھے جائیں امران نیازی کا جو گھر ہے اس وقت کی چیف جسیز نے اس کو تو پریگلور کر دیا اور جو غریب لوگوں کے ان کے گھر ڈھائے گئے نائنصافی کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے ایسے جیجز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانب درانہ رہا ہے ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں یہ بطور میں وزیراعظم نہیں کہہ رہا بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں اس سے پہلے آج وزیراعظم کے باب نے خصوصی عطا تارر نے سپریم کورٹ کے دو جج صاحبان کا نام لے کر مطالبہ کیا کہ نون لیگ کے کیسز ان کے سامنے نہ لگائے جائیں اور ایک جج کے اوپر انتہائی کم قیمت میں پلوٹ لینے کے الزام سے متعلق بھی بات کی پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا کوئی بھی کیس وہ اجازر احسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے پاس نہ لگایا جائے جس طرح قاضی فائزیسہ صاحب کے پاس عمران خان کا کوئی کیس نہیں لگتا اسی طرح ہمیں بھی یہ حاصل ہونا چاہیے نکوی صاحب کے حوالے سے یہ معاملہ بالکل کلیر ہے لاہور کینٹ میں جو چار کنال کا پلوٹ دس کروڑ کا لیا گیا اور وہ ایک دن پہلے کسی اور صاحب نے خریدا اور ان کو بیچ دیا کم از کم چالے سے پچاس کروڑ مالیت کا وہ پلوٹ ہے جس طرح سامنے آگئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو اپنی پوزیشن کا یہ فائدہ حاصل ہو کہ ایک پرائم پراپرٹی آنے پانے آپ کو دے دی جائے کیوں دے دی جائے اس پر عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جو جج ان کے اخلاف فیصلہ کرے گا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ مافیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے جو تارڈر جو ہے کوئی لاؤمرسٹر اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا اس نے پیسہ چلایا اس نے بریف کیس چلا کے باگی ججز کو خریدا یہ ہے ان کی تاریخ یہ ہے وہ مافیاز یہ کبھی بھی ازال اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹولریٹ نہیں کریں گے یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے وزیر آزم کے معاملے خصوصی اتا تارڈر موجود ہیں اتا تارڈر صاحب بہت شکریہ ہمیں شمعہ جوائن کرنے کے لیے پہلے تو آج آپ نے پریس کانفرنس کر کے اعتراض اٹھایا وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے وہی اعتراض دہرایا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جن ججز سے آپ کو مسئلہ ہو ان کے خلاف آپ لوگ بھرپور طریقے سے کیمپین شروع کر دیتے ہیں مافیا کا کردار ادا کرتے ہیں پھر ایک سو موٹو ہوتا ہے اور اس سو موٹو میں نورکنی بینچ بنتا ہے جس میں بھی ظاہر جج صاحبان بھی وہ دونوں بھی شامل ہیں تو آپ کو سو موٹو پر آپ کا کیا موقف ہے اور پھر بینچ پر کیا موقف ہے بہت شکریہ جی دیکھئے ایک تو سو موٹو کو ہم ویلکم کرتے ہیں بلکل یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے کونسٹیوشنل انٹرپیٹیشن ہے کہ انتخابات کا اعلان کس نے کرنا ہے کس کے پاس وہ آثورٹی ہے وہ ڈیوٹی کس نے ڈسچارج کرنی ہے یہ سارے وہ سوالات ہیں جو اس موجودہ صورتحال میں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے اب دیکھئے جو بات عمران خان صاحب کے اپنے کلپ سنایا اب بندے کی میں کیا کہوں کہ ذہنی حالت ایسی ہے کہ لاو منسٹر تارڑ ان کو مطلب پتہ ہی نہیں کسی بات کا کم از کم جب آپ کو بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کس کے متعلق کر رہے ہیں اور کیا الزامات لگا رہے ہیں ہم کسی جج کے پیچھے نہیں لگتے ان کو آتنے پڑی ہیں کہ ان کو بہت ساری ریائتیں حاصل رہی ہیں ماضی میں اور وہ ایسی ایسی ریائتیں ہیں کہ جب بھی ان پہ کوئی الزام لگتا تھا وہ کلئر کروا لیا جاتا تھا ہو جاتا تھا اس میں بہت سارے سابق ججز نے کردار ادا کیا اور اب بھی میں یہ بات نہیں کرتا ایز ایسٹوڈنٹ اف لاؤ میری تیسری جنریشن ہے لاؤ کی فیلڈ میں ہم نے ساری عمر اس چیز کو دیکھا ہے میں ابھی بھی ایک طالب علم ہوں کانون کا وکیل ہوں کالا کوٹ پہنتا ہوں پاکستان کی جو ہائیس لائرز کی باڈیز ہیں وہ بار کاؤنسلز ہیں جو سٹیچوٹری باڈیز ہیں جو رولز کے تحت نہیں بنی جو کانون کے تحت بنی ہیں جس میں سب سے بڑی ایپیکس باڈی پاکستان بار کاؤنسل ہے جس میں چاروں سبائی بار کاؤنسلز ہیں اور پھر اسلامباد کی بار کاؤنسلز ہے ان چھے بار کاؤنسلز نے متفقہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں اب جب یہ ساری ریگولیٹری باڈیز اور بار کاؤنسلز نے جب یہ اعلان کر دیا تو میرا نہیں خیال کہ ان جج صاحب کو اس بینچ میں شامل ہونا چاہیے تھا جن کے خلاف لائرز کی تمام جو سب سے بڑی بار کاؤنسلز ہیں اور جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ ایک ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہیں اور کیا ہی اچھا ہوتا لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ تاثر جا رہا ہے کہ سینئر موسٹ نو ججز کو اس آئینی تشریح کے معاملے پہ بینچ میں بٹھایا جاتا دیکھئے سینئر پیونی جج جو ہے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس بینچ میں سینئر پیونی جج شامل نہیں ہیں اس میں باقی سینئر جج سہبان کئی شامل نہیں ہیں تو یہ بینچ کی جو تشکیل ہے وہ ایک اہم آئینی معاملے پہ ہونی چاہیے تھی سینئر موسٹ ججز کی اور دیکھئے جو دوسرے جج صاحب ہیں اب لوگ یہ بات کرتے ہیں وکلا یہ بات اس میں جسیس فائز عیسیٰ صاحب جسیس سردار تاریخ جسیس حمین الدین خان جسیس آئیشہ ملک جسیس حسن عزر رزوی اور جسیس شاہد بحید شامل نہیں ہیں ظاہر ہے جسیس فائز عیسیٰ جسیس سردار تاریخ صاحب کے حوالے سینئر ججز ہیں اگر وہ شامل نہیں ہیں مگر جب آپ سوموٹو کو ویلکم کر رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہونے والے فیصلے کو بھی آپ ویلکم کریں گے یا بعد میں پھر بینچ پر ہی اعتراض اٹھا رہے ہوں گے کیونکہ صدر مملکت نے تاریخ دی تو اس پر آپ لوگوں نے اعتراض اٹھایا وزیر آدم نے تو آج کہا کہ وہ اعتداجی خط بھی لکھیں گے دیکھیں بینچ پہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بار کاؤنسلز نے کہہ دیا کہ وہ ریفنس دائر کرنے جا رہی ہیں تو پھر ان ججز صاحب کا بینچ میں شامل ہونے کا کیا منطق ہے نمبر ون نمبر ٹو سیندھر موس ججز کی بات کس میں امین الدین خان صاحب بھی شامل ہیں آپ نے دو نام لے لیے تو دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ اجازل احسن صاحب کے حوالے سے یہ تاثر ضرور پایا جاتا ہے اور یہ تاثر وقلا بات کرتے ہیں سیول سوسائیٹی بات کرتی ہے جرنلس بات کرتے ہیں کہ یہ تاثر اس لیے ہے کہ جب میاں نواز شریف کو سزا ہوئی ہے مانٹرنگ جج تھے پنامہ کیس کا جو بینچ تھا اس میں یہ جج تھے میاں نواز شریف کو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹایا گیا اس میں یہ جج تھے دیر آر نیومرس کیسز اور بھی میں لمبی فیرست ہے تو کسی بھی جج کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک پولٹیکل پارٹی کے بارے میں ایک پٹیکلر بینٹ آف مائنڈ یا سوچ رکھتے ہیں تو اس لیے بینچ کی کامپوزیشن تو نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سوو موٹو لیا گیا ساری جو ڈوگر ہے سی سی پیو لاہور اس کی پٹیشن میں بقاعدہ سوو موٹو تو لے لیا گیا تھا الیکشن کے حوالے سے اس ٹرانسفر پوسٹنگ کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا مگر وہاں پہ اس کی بنیاد رکھتی گئی تھی تو اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ جب دو جج سائبان ایک کیس کو سنتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کر لیں اور الیکشن کے حوالے سے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیں تو اس کیس کو سننے کے بعد ایک تنازع کھڑا ہوا اس تنازع کے نتیجے میں بار کانسلز نے ایک اعلان کیا تو اب اس بینچ کی کمپوزیشن جو ہے وہ میری بھی وکلا سے بھی بات ہوئی سیندر وکلا سے بھی بات ہوئی ان سب کا اعتراض یہ ہے کہ یہ بینچ جو ہے وہ انبائسٹ اور امپارشل نظر نہیں آتا یہ نظر آتا ہے کہ یہ جانبداری کی طرف معاملہ جا رہا ہے یہ اب چیف جسس صاحب کی یہ ایک آئینی رسپونسیبیلٹی ہے کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے اور یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ بینچ کے کچھ ججز کا ایک پرٹیکلر فریم آف مائنڈ ہے سارے الزامات کے بعد ان کو تو بینچ میں ویسے ہی ریکیوز کر جانا چاہیے سب اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آئین ہے اب آپ کی کسی جج کے حوالے سے جو بھی رائے ہو مگر آئین کی رائے بڑی واضح ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں اگر آپ کو صدر مملکت کی طرف سے تاریخ دینے پر اعتراض ہے حالانکہ گورننس صاحب کو تاریخ دینی چاہیے تھی مگر اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے مگر آپ کو صدر پر اعتراض ہے تو مگر نوے دن کے اندر تو ہر حال میں انتخابات ہونے ہیں نو اپریل کو نہیں ہوں گے صدر کی تاریخ کے مطابق تو آپ کو تیرہ اپریل کو کرانے پڑیں گے پنجاب میں انتخابات اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے جب کوئی بینچ میں ہو اس سے بیونٹ کیسے جائے گا جو آپ اپنے خدشات کا اظہار کرنے کی نوے دن میں نہیں تھوڑا آگے بھی انتخابات ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ آگے اس لیے ہو سکتے ہیں کہ بہت ساری پریکٹیکل ڈیفکلٹیز ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اسی عرب روپے کا انتظام کون کرے گا کیا عمران خان صاحب جو کہ خود آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے تھے خود آئی ایم ایف کے پاس گئے ان کو نہیں پتا تھا کہ ملک کن مالی مشکلات کا شکار ہے اور کیا دو دفعہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں یہ شاہ خرچی اور یہ لگجری کیا یہ ملک افورڈ کرتا ہے پھر آرٹیکل دو سو چوبیس بھی آئین کا حصہ ہے کیر ٹیکر گورنمنٹس کے حوالے سے بات ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹس کا کونسیپٹ آئین میں اس لیے دیا گیا تھا کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ نہ ہو جب الیکشن کا جو ہے وہ انعقاد ہو رہا ہو تو کیا پروینچل الیکشن جب ہوگا دو سوبوں کا تو فیڈل گورنمنٹ کو سسپینٹ کیا جائے گا یا اگر دو سوبوں میں حکومتیں آ جاتی ہیں اور نیشنل اسیمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو کیا ان دو سبائی حکومتوں کو الیکشن کے دورانیے کے لیے سسپینٹ کیا جائے گا پھر آئین کا ایک اور آرٹیکل ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آئین کے اندر ایک پٹیکلر ٹائم فریم میں کرنا ضروری ہے لازم ہے اور وہ اس ٹائم کے دوران نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انویلڈ ہو جائے گی پھر آگے سینسز کے مسائل ہیں ڈی لیمٹیشن کے مسائل ہیں آپ تو پورا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ آپ لوگی کوئی نیت نہیں ہے نوے دن میں الیکشن کرانے کی اور یہی وجہ ہے سہرے گورنر صاحب جو ہیں وہ اسی وجہ سے تاریخ نہیں دے رہے ہیں اور آپ بلکل بھی نوے دن میں نہیں کرانا چاہتے ہیں اور یہی آپ کی پلی ہوگی آئیڈیل تو یہی ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو جائیں مگر دیکھئے جو خط و کتابت مختلف منسٹریز اور ڈیویجنز نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کی یا جو گورنر نے اپنی تحقیق کی اور ایک لیٹر لکھا تو کیا ممکن ہے پریکٹیکلی کہ الیکشنز جو ہیں وہ فیل فور کرا دیے جائیں اب یہ ساری ایک بحث ہے جس کے اندر ان تمام لوگوں کا جنہوں نے الیکشن کانڈک کروانا ہے الیکشن کمیشن ہے منسٹریز ہیں ڈیویجنز ہے پلاننگ منسٹری ہے انٹیرئر منسٹری ہے فائنانس منسٹری ہے اس سال الیکشن کیونکہ مگر دس عرب روپیہ رکھا گیا تھا جس میں سے ایسی سیچویشن ہوگی تو پھر الیکشن ہوں گے کیسے اب جب قومی اسیمبلی کے الیکشن ہونے لگیں گے فائنانس منسٹری کہے دے گی ملک کے بڑے برے حالات ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے انٹیرئر منسٹری کہے گی حالات ٹھیک نہیں ہے ہم آپ کو جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں فرام کر سکتے ہیں تو پھر تو الیکشن ہوں گے نہیں پھر تو جب اکٹوبر میں ہونا ہوگا ایک ساتھ آپ تب بھی یہ بات کر دیں گے نہیں دیکھیں کیونکہ اگلے سال کا بجٹ آنا ہے اور وہ جون میں آتا ہے تو اس میں گنجائش رکھی جاتی ہے پریپریشن کا ٹائم مل جاتا ہے تو دیکھئے اس ملک میں کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ دو اسیمبلیوں کے الیکشن پہلے اور باقی بعد میں ہوئے ہوں اور کچھ آئینی تشریحات کے معاملے ہیں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹس کے کونسپٹ کا پھر کیا ہوگا تو اس لیے ٹائم لائن جو بھی ہو وہ اکٹوبر سے پیچھے ہو اکٹوبر میں ہو وہ ٹائم ایسا ہو وہ جس میں تمام اسیمبلیوں کے الیکشن کٹھے ہوں یہ ملک بار بار ان نقصانات کا متحمل نہیں ہو سکتا بہت شکریہ ادتار صاحب امار ساتھ موجود تھے اب دیکھتے ہیں کہ حدالت اس وارے سے کیا کہتی ہے حکومت اپنی پوزیشن واضح کر رہی ہے اور دوسری طرف آج لاہور سے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا ہے شامیمود قریشی اسد عمر آدم سباتی اور اجاز چودری سمیت دیگر رہنوما اور کارکنوں نے از خود گریفتاری دے دی ہے آج شام لاہور میں سی سی پی آفیس پر پی ٹی آئی کے کئی کارکن قائدیوں کی گاڑی میں سوار ہو گئے کئی رہنوما سوار ہو گئے اور بہت سے کارکن وین کی شت پر چڑ گئے اس کے بعد لاہور پولیس نے اہلکاروں سمیت سب کا داخلہ سی سی پی آفیس میں بند کر دیا جس کے بعد پی ٹی آئی کارکن سی سی پی آفیس کے سامنے سڑک پر لیڑ گئے اور پولیس سے گریفتار کرنے کا مطالبہ کیا اس کے بعد پولیس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ جیسے گریفتاری دینی ہو وہ پولیس وین میں آ جائے یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان جیل جانا چاہتے ہیں یہ پریزن وین اوپن کھڑی ہے آپ ان میں بیٹھ سکتے ہیں شکریہ تحریکن صاحب کے وائس چیئرمن شاہب میں مطقریشی نے کہا کہ یہ ہمیں جہاں بھی لے کر جائیں ہم اس کے لئے تیار ہیں میں جب کنٹینر سے اتر کر سی سی پی آفیس کی طرف روانہ ہوا جو میں نے کارکنوں کو کہا کہ وہاں آئیں تو انہوں نے کہا پولیس آفیسر کو بھیجا اور کہا آپ انڈر ریسٹ ہیں اور آپ پریزن وین کی طرف چلیں میں نے مضاہمت نہیں کی اور میں پریزن وین کی طرف چلایا اور ان نے مجھے گریفتار کر لیا ہے اب نجانے کہا لے جا رہے ہیں میرا خواہدہ سی سی پی آفیس لے کر جائیں گے لیکن وہ گزر چکا ہے اور کہیں اور لے کر جا رہے ہیں اس کے بعد تیاری کے انصاف کے رینماوں کو لے کر پریزن وین کوٹ لکپچ جیل روانہ ہو گئی تیاری کے انصاف کے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق کل پشاور میں اور پھر راول پنڈی اور فیصل آباد میں کارکنان گریفتاریاں دیں گے اس ساری سورتیار پر بات کریں گے پنجاب کے نگرہ وزیر اطلاعات آمیر میر ہمارے ساتھ موجود آمیر میر صاحب بہت شکریہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تحریک انصاف نے کیا حکمت عملی ہے پنجاب کی نگرہ حکومت کی کیونکہ وہ گریفتاری دینے بھی آئے پھر پولیس والے بھی اعلان کرتے نظر آئے کہ جو گریفتاری دینا چاہتا ہے وہ پریزن وین میں آ جائے وہ چلے بھی گئے پریزن وین میں تو پھر آگے کی کیا حکمت عملی آپ لوگوں کی اگزیکٹلی انہیں ریلیس کر دیں گے کیا کریں گے شاہزیم ہماری تو حکمت عملی نہیں حکمت عملی تو تحریک انصاف والوں نے بنانی تھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پی ایس ایل سٹارٹ ہو رہے لاہور میں آپ اگزیکٹلی اسی دن یہ واردار ڈالنے جا رہے ہیں جس روز پی ایس ایل کی ٹیمیں لاہور میں انٹر ہو رہی ہیں ہم نے اس خرابی سے بچنے کے لیے پی ایس ایل کے پور امن انعقاد کے لیے ہم نے یہاں پہ مال روڈ پہ اور دو اور سٹکوں پہ جو روڈ بنتا ہے پی ایس ایل کی ٹیم کا جس پہ وہ ٹریول کرتی ہیں ہم نے وان فورٹی فور انفورس کی تھی لیکن یہ باز نہیں آئے انہوں نے یہ جو آج ڈراما رچایا گرستاریوں کا اور اعلان کیا تھا دو سو گرستاریوں دیں گے تو بڑا مایوس کن معاملہ رہا ہے ہمارے ارینجمنٹ جو تھے حکومت پنجاب کے گرستاریوں کے لیے وہ زیادہ تھے لیکن یہاں پر ان کے ورکرز آئے ہیں لیڈرز آئے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں یہ سی سی پی آفس میں بٹھائیں گے چائے پلائیں گے بسکٹ کھلائیں گے تو ایسا نہیں تھا چونکہ انہوں نے تھری ایم پیو جو ہے اس کی خلاف ورزی کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے پولیس گاڑیوں کے حملے کی ہیں پولیس والوں کے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے تو اس کے بعد یہ جو گرستاری ہیں انہوں نے دی ہیں تو یہ مینٹینس آف پبلک آرڈر تو اس میں یہ ان پر چارج لگے گا ڈیپٹی کمیشنر جو ہے اس کے پاس اختیار ہے ان کو ایک سے دو مہینے تک وہ انڈر ڈیٹینشن رکھ سکتے ہیں شامد قرشی صاحب کی ایک ویڈیو آئی جو کہہ رہتے ہیں کہ سی سی پی آفیس لے کر جانا تھا مگر کہیں اور لے کر جا رہے ہیں پھر کوٹ لکپت کی خبر آئی یہ بھی درمیان میں خبر آئی کہ اگر زیادہ گرستاریاں ہوں گی تو لاہور کی جیلو میں جگہ نہیں ہے میاں والی ایڈی جی خان میں بھی رکھا جا سکتا ہے تو کہاں رکھنے کا ارادہ ہے دیکھیں اب یہ مشام عمود قریشی صاحب کا گلہ بنتا نہیں بڑے لیڈر ہیں اب وہ گرستاری دینے آئے تھے تو گرستاری کے لیے تیار ہیں اب اگر ان کا خیال تھا مجھے سی سی پی آفیس لے جائیں گے چائے پلائیں گے بسکٹ کھلائیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا قانون توڑے ہیں آپ اور آپ فورن میسٹرز ہیں پاکستان کے اور اب اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ قانون توڑنے کے بعد آپ کی عزت کی جائے گی اور آپ کی خواہش پوری کرنے کی بجائے جو کہ جیل جانے کی تھی آپ کو سی سی پی آفیس میں بٹھایا جائے گا یہ تو نہیں ہوگا تو آج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں لاہور کی جیلوں میں تو گنجائش نہیں ہے تو پنجاب کی جس جیل میں گنجائش ہوگی اس شہر میں بیج دیں گے ان لوگوں کو مگر کتنے لوگوں نے آج گرستاری دی ہے شاہ زیب یہ انہوں نے دو سو لوگوں کی گرستاری کا کہا تھا پھر جب یہ مال روڈ پر کٹھے ہونے شروع انہوں نے پیغامات دیجے کہ جی پانچ سو بندہ گرستاری دے گا اس کے بعد جب بسیں آ گئیں تو گرستاریاں جو ہیں یہ بڑے شاک سے کیمرے چل رہے تھے یہ بھاگ بھاگ کے بسوں میں بیٹھے ہیں لیکن جب بسیں سٹارٹ کرتے تھے تو یہ نکل کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے اب تو میرا خیال ہے بلو ہنڈرڈ لوگ ہیں جنہوں نے گرستاریاں دی ہیں ملہ صاحب کیا بگر گرستار کرنے کا پلان کیا آخر میں بنا کیونکہ پہلے یہ خبریں بھی آئی تھی کہ اگر یہ گرستاری دینے بھی آئیں گے تو گرستار نہیں کیا جائے گا کر لیا گیا تو چھوڑ دیا جائے گا کہ بعد میں پلان بنا ہے پولیسی اعلان کرتی نظر آئی جس نے گرستاری دینی ہے وہ آ کے بیٹھ جائے نہیں شازے دیکھیں بڑا پرابلم جو ہے نا وہ پی ایس ایل کا ہے اس ملک میں جب کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونے لگتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مصوف ہیں یہ اس طرح کی وارداتیں شروع کر دیتے ہیں مطلب ان کو پتا ہے یہ کل بھی کر سکتے تھے یہ والی حرکت یہ پرسوں بھی کر سکتے تھے یہ سنڈے والے دن بھی کر سکتے تھے انہوں نے آج کا دن چونہ چونکہ آج پی ایس ایل کی ٹی میل اور میں انٹر ہو رہی تھی تو یہ تو صرف اور صرف ان کا مقصد ہوتا ہے تخریبی کاروائی ہر وہ کام کریں جسے پاکستان کا امیج سلاب ہو یہ اپنی طرف سے حکومت کا کوئی دیمج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل جس کا نقصان جو پاکستان کو ہو رہا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں نا یہ جب مطلب اس ملک میں چائنیز مطلب ڈگنٹریز آئیں گے تو یہ واردات ہوتی ہے سعودیز آنے والے ہوں تو یہ واردات ہوتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہو تو یہ اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں تو یہ افسوسناک بات ہے مگر آپ لوگ چھوڑ دیں گے یا پھر قانون کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پورا لیگل پروسس ہی فالو ہوگا اسی کے تحت ابھی رہائی ممکن ہو سکے گی شاہد ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ گرستاریاں دینے آئے تھے گرستاری کا مطلب ہمیں گرستار کریں گرستاری کا جواز انہوں نے خود پیدا کیا جب آپ مینٹیننس آف پبلک آرڈر 3 ایم پیو کو وائلیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے آپ نے دیکھا انہوں نے گاڑیاں پولیس کی توڑی ہیں حملے کی ہیں مطلب مال روڈ بلوک کی ہے تو یہ ساری جب کاروائی آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو آپ گرستاری بھی دینا چاہتے ہیں تو پھر گرستاری کا جواز بھی مل گیا تو پھر ان کو گرستار بھی تو کرنا ہے نا اب وہ گرستار ہونے آئے ہیں تو ہم انہیں خالیات کیوں جانے دیں گے ان کا مطلب دل توڑنے کی کیا ضرورت ہے جنہیں اتنا شاہ کا گرستار ہونے کا مطلب دیکھیں نا اب یہ بے وکوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے کارپنان بھی ہیں کہ بھئی آپ کا لیڈر جو ہے وہ ایک دن میں دو عدالتوں میں جا کے زمانتیں لے رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا گرستاریاں دے دو خان صاحب اگر جیل بھرو تحریک میں سیریس ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے خود گرستاری دیتے ہیں مال رول پہ آتے مال پہ آتے کہتے ہیں میں پہلے گرستاری دے رہا ہوں اس کے بعد باقی لوگ جو ہیں وہ میرا مجھے فالو کریں اب وہ خود زمانتیں لے رہے ہیں مال صاحب اگر خان صاحب خود گرستاری دینے آئیں گے تو آپ لوگ برداشت کیسے کر پائیں گے ان کی زمانت کے لیے آپ نے دیکھا کتنے لوگ نکلے تھے دیکھیں گرستاری جس میں دینی ہوتی ہے اس نے برداشت کرنی ہوتی ہے گرستار کرنے والے نے تو برداشت نہیں کرنا ہوتا گرستار ہونے والے نے برداشت کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے خان صاحب گرستاری برداشت نہیں کر سکتے اسی لیے صبح و شام وہ عدالتوں میں جاتے ہیں زمانتیں لیتے ہیں عدالت پہنچ کے بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں کہتے ہیں یہیں پہ زمانت بھیج دیں تو خان صاحب گرستاری نہیں دینا چاہتے تھے تو انہوں نے جیل برو تحریق جو ہے وہ کار کنان کے نام کی ہے نا جی بہت شکریہ وزیر اطلاعات پنجاب نگرہ وزیر اطلاعات پنجاب آمی میر صاحب آمی ساتھ موجود تھے پرائم میں بریک شامل کرتے ہیں ایک اور خبر کی تفصیلات آپ کو سامنے رکھیں گے مللوجستان میں بارکھان کے علاقے میں کوئے سے خاتون اور ان کے دو بیٹوں کی لاشیں ملنے کے دو دن بعد آج پولیس نے بلاخر صبح وزیر سردار عبد الرحمن کھیتران کو حراست میں لے لیا ہے اور واقعی کی اف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے مگر اف آئی آر نامعلوم افراد کی اخلاف درج کی گئی ہے حالانکہ خاتون کے لوحقین نے سردار عبد الرحمن کھیتران پر اغوا اور پھر قتل کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ اب بھی پانچ بچے سردار کھیتران کی قید میں ہیں اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے قتل ہونے والی خاتون کی اپنی ویڈیو بھی سوچل میڈیا پر سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ سردار عبد الرحمن کھیتران کی نیجی جیل میں ہیں جہاں ان کی بیٹی سے جنسی زیادتی کی جا رہی ہے انہوں نے عالی حکام سے ایکشن لینے کی اپیل کی تھی ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہوئی اس پر آواز اٹھائی گئی یہاں تک کہ جنوری میں سینٹ کے فلور پر بھی اس کا ذکر کیا گیا لیکن لیکن ویڈیو آنے کے بعد خاتون اور ان کے بچے کی رہائی تو نہیں ہو سکی بلکہ ان کی مسخ شدہ لاشیں کوئے سے ملی اور پھر اس کے بعد احتجاج شروع ہو گیا اس کے علاوہ خاتون کے شہر محمد مری ابھی روپوش ہیں اور جی انہوں نے اس سے بات کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں جان کے خوف سے روپوش ہوں کوئے سے ملنے والی لاشیں میری بیوی اور بیٹوں کی ہیں جبکہ ابھی بھی میرے چار بیٹے اور ایک بیٹی سردار عبد الرحمن کھیتران کی نیجی جیل میں قید ہیں سردار عبد الرحمن تو گرفتار ہو گئے ہیں مگر محمد مری کے پانچ بچوں کا ابھی تک کچھ پتا نہیں چل سکا ہے البتہ گرفتاری سے پہلے سردار عبد الرحمن کھیتران ان الزامات کی تردید کرتے رہے واقعے کا الزام اپنے ہی بیٹے انعام کھیتران پر لگاتے رہے اور کہا کہ انہوں نے خاتون سے بیان ریکارڈ کروایا کیونکہ وہ سردار بننا چاہتا ہے سوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ملستان کے وزیر داخلہ زیاء اللہ لانگو صاحب زیاء اللہ لانگو صاحب بہت شکریہ ظاہر ہے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ خاتون کی ویڈیو آئی اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا انہیں مار دیا گیا ان کے دو بچوں کو مار دیا گیا اب بھی بچے لا پتہ ہیں ان کے شہر الزام لگا رہے ہیں بچوں کے والد جو ہیں کہ وہ انہی کی قید میں ہیں بہت دیر سے ایکشن لیا گیا ایف آئی آر تک نہیں ہو رہی تھی اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ انصافی کے لیے ایکشن لیا گیا ہے صرف دباؤ میں کور اپ کے لیے نہیں لیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شازے بھائی جس طرح آپ نے سارے سٹوری کا بیک گراؤنڈ بتایا ذرا میں بھی اس کو بیک گراؤنڈ سے آپ کو بتا جاؤ ایک پاکستان کا قانون ہے ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے جس طرح بکتے ہو کہ کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے وہ کہیں گے ایف آئی آر لانچ کرتا ہے کہ کر کچھ وہ سرکار کو درخواست کے ذریعے درخواست دیتا ہے وزیراعلا کو دیتا ہے اکام بالا کو دیتا ہے سوشل میڈیا کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح آپ نے کہا ہمارے پروگرام میں آپ کی پروگرام میں سردار صاحب کا الگ ایک موقف ہوتا ہے اس کی بیٹی کا الگ ایک موقف ہوتا ہے ہمیں کسی نے تیری طور پر نہیں کیا تھا لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد میں نے جو ہے سارے کمیشنرز کو لیٹر دے جا عزیزی علیہ صاحب کی ادایت پر کہ آپ کو بلوچستان سے میں بتا دیکھ نیسی کسی دیویجنز میں وہ انہیں دسمبر کی لیٹرز پڑے ہوئیں لیکن اس کے بعد مجھے جواب ملا کہ نی لیڈر کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے بعد جب یہ ہو گیا یہ معاملہ اس کے بعد جو لوگ وہاں سے آئیں سردار عبدالرامہ کے اطرام پر وہ لگا رات کیونکہ کوئٹہ والے گھر صبح ان کے جوے گاؤں میں آج ہی پورٹ میں جو گر ہے ادھر چھاپا مارا گیا تاکہ بندی ہو سکتے ہیں اس سے کچھ نہیں ملا ابھی خود انہوں نے جو ہیں انتعاو کیا ہے کہ میں گرفتاری دوں گا اپنی اوپر سلزاں جوالے سے تو ابھی پولیس کی الگ سی ایک جی ایٹی پر یعنی کہ لیگو صاحب وزیر صاحب نے کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا وزیر آلہ نے ان سے کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں مانگی وہ ابھی تک عہدے پر بھی موجود ہیں انہوں نے خود مناسب سمجھا کہ میں گرفتاری دے دیتا ہوں ظاہر ہے کیونکہ شور ہی طرح مچ رہا ہے تو آپ نے گرفتار کیا ہے انہیں ضرور ان کو اس میں انہوں نے وزیر آلہ صاحب کی بھی مشاورت ہوگی کہ آپ گرفتاری دے دیں ضرور وہ خود سے اپنے گھر سے اٹھکے نیسے ہوں گے ضرور اوپے ہونا وہ انہوں نے اپنے دوستوں سے ضرور مشورہ کر کے کیا ہوگا اگر وہ گرفتاری نہ دیتے تو پھر ایکشن ہو کیا رہا تھا کیونکہ ایف آئی آر ہو نہیں رہی تھی کیونکہ ان کے میری بات سنی ہے میری بات سنی ہے ان کے جو شوہر جو مرہومہ ہیں جو مقتول ہیں اس کے علاوہ جو بیٹے ہیں ان کے جو شوہر ہیں مری صاحب وہ تو روپوش ہیں اور پولیس ایف آئی آر کاٹ نہیں رہی تھی اور پھر ایف آئی آر پولیس نے کاٹ بھی نامعلوم افراد کی خلاب دی کیونکہ انہیں اب اپنی الگ جان کا خطرہ ہے نہ انہیں کوئی سیکیورٹی ڈی گئی نہ ان کے باقی پانچ بچوں کا پتہ چلایا گیا اور وزیر صاحب کے خلاب بھی ایکشن اس وقت ہوا جب انہوں نے خود نے گرفتاری دے دی شاہر صاحب دیکھیں ہم لوگ اقائق پر جائیں کہ اقائق کی باتیں کیا ہیں اور جو سوشل میڈیا پر باتیں چلتی ہیں وہ کیا ہیں اقائق کی باتیں یہ ہیں کل یہ لوگ آئیں اتجاج والے ہیں میں نے کمیشنر کوئیٹا وزیر اللہ صاحب کی دائت پر ڈی آئی جی سب کو بھیجا کہ آپ جائیں کہ مطالبات دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے وہ بچے بازیاب نہیں ہوتے ہم جو ہے ایپ آئی آر بھی نہیں کرتے اور ہم جو ہے مزید اپنے مطالبات بھی آپ کو نہیں بتاتے تو کھل سے میں ہمارا آفیس سی ایم آفیس سارے ہمارے ادارے اسی چیز میں لگے ہیں کہ اللہ کرے بچے بازیاب ہو جائیں تو اسی سلسلے میں ہم ار چیز میں تھوڑا دیکھ دیکھ کر قدم اٹھا رہے تھے باقی قانون کی بالا دستی ہے مگر ریمان کھیتران صاحب نے تو اپنے بیٹے پر اضام لگایا کہ وہ یہ سب کرا رہے ہیں تو بیٹے کے خلاف بھی پچھلے دو تی دن میں کوئی ایکشن نہیں ہوا کہ بیٹے سے ہی پوچھ لیں ایک سرونگ منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹا یہ سارا کا سارا کرا رہا ہے کہ بھئی آپ بتائیں پھر اگر خاتون کی ویڈیو آپ نے بنائی تھی آپ نے اپلوڈ کی تھی ان کے باقی بچے کہ ہیں وہ بچے کیسے مر گئے وہ بھی آپ نے نہیں کیا بیتا ہے تو وہ دیکھیں آپ لوگ اور یہ دوسرے تنقید سیاسی پاسیاں میں کام کرنے دینا کھل یہ واقعہ ہوا ہے ہم نے نیا نیا جی آئی ٹی بنایا ہے کہ جی آئی ٹی کے ذریعے سماع پیلیوں کو دیکھیں کہ سب بلائیں گے جی آئی ٹی کے بنتی تنقیدیں سٹارٹ ہو گئیں ادھر کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے ہم نے سب چیزوں کو جو ہے اسی طرح بنا ہے کہ اقائق سامنے آجائے آج ہم نے الگ جی آئی ٹی بنائی ہے کرائمز برانچ کو یہ کیس دیا اور چیز ایک پروسیس مگر سوشل میڈیا پر تو معاملہ ابھی آیا ہے وہ خاتون تو بہت عرصہ پہلے سے سوشل میڈیا پر لانگو صاحب سوشل میڈیا پر لانگو صاحب سوشل میڈیا پر معاملہ ابھی آیا ہے لانگو صاحب ایک خاتون ماری گئی ہیں ان کے دو بچے مارے گئے ہیں باقی پانچ بچے نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ اقواہ ہو کر کہاں پر ہیں میاں روپوش ہے اور یہ ویڈیو پہلے آگئی تھی سینٹ کے فلور پر ڈسکس ہو گیا تھا آپ انہیں نہیں ریکاور کر پائے اس کے بعد خاتون مرڈر ہو گئی ان کے دو بچے مرڈر ہو گئے پانچ بچوں کو ابھی بھی خطرہ ہے ان کے میاں کو خطرہ ہے تو اس لئے آپ سے سوال دو گئی اس وقت تک سوشل میڈیا پر شور نہیں مچا تھا آپ کر لے تو اس وقت کاروائی اب مچ رہا ہے تو آپ کہنے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا جاتا کام اس لیے نہیں شازم صاحب تعاون نہیں کیا جاتا ابھی ان کے شور اگر آپ کو انٹرویو دینے کی بجائے ایک سرکاری ادارے کو خون کرے کہ میں یہاں ہوں آپ نے میری حفاظت کرے وہ میرے خال میں زیادہ اس کے لیے مناسب ہوگا آپ گارنٹی لے رہے ہیں کہ آپ ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی لے رہے ہیں میں اس کی سیکیورٹی کی گارنٹی لے رہا ہوں اور مجھے یہ بتائے گا کہ ان کے بچوں کا پھر کیا اسٹیٹس ہے کہ کہیں نہیں پتا چل رہا کہ ان کے بچے کہاں ہیں دیکھیں جہاں جہاں میں نشاندی کی جا رہے ہیں مظاہرین کی طرف سے نشاندی کی جا رہے ہیں میں اس کا بھی ادھر بھی ہم چاپے مار رہے ہیں جہدر کھدر ہی ہمیں کوئی کلو مل رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم ضرور چیز میں کامیاب ہوں گے اور یہ معصومت کو ضرور ہم بازیاب کریں گے عبدالرحمن کھیتران کے بیٹے سے آپ نے پوچھا ہے کیونکہ آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا یہ سارا کام کر رہا ہے پولیس نے آپ سے مراد میری پولیس ہے جی آئی ٹی بنائیے جی آئی ٹی بنائیے وہ بھی اس کو بلائے گا ضرور اس سے تفتیش کرے جی آئی ٹی بھی تفتیش کرے گی اور جو ابھی پولیس کی کمیٹی بنائے ہیں وہ بھی ضرور تفتیش کریں گے ہم رہے داروں کو کام کرنے دیں بلکل کام کرنے دینا چاہیے مگر اس بات کی بھی یقین دھیانی ہو پھر کہ یہ دباؤ کیونکہ بہت زیادہ میڈیا پر آ گیا تو اس لیے کور اپ کرنے کے لیے اب تو ریمان خیطران صاحب کو نہیں گرفتار کیا گیا ظاہر انصاف ہو اگر ان پر الزام غلط ہے تو بقاعدہ طور پر شفاف تحقیقات ہو مگر بچے ضرور ریکاور ہو جائیں ایک خاتون اور دو بچوں کی جان جا چکی ہے میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں نہ وزیر اللہ صاحب نہ مجھ پر نہ میڈیا کا ایک پرس پریشر نہ مجھ پر پریشر ہمیں اللہ کا پریشر اللہ کا پریشر ہمارے اللہ کے زمین پر ایسا کچھ ہویا ہے ہمیں اللہ کو جواب دینے اس کے پریشر نہ میڈیا کی پریشر نہ ہوا اللہ کو جواب دیں ایک کرسی پر بیٹھیں کس کے ظلم ہونا ہے تو اس کا کوئیم سے پوچھے بلا ہے تو وزیر آدھال صاحب نے کل پہ ہی یہی کہہ کہ آپ لوگوں نے اس دنیا سے اٹھ کر اللہ کو بھی جواب دینے اربی عوام کو جواب دینے اور کھیتران صاحب ایس آف ناؤ بھی وزیر ہیں گرفتار ہیں مگر وزیر ہیں ابھی دیکھیں وزیر آلہ صاحب ہے وزیر آلہ صاحب کی پارٹی ہے وہ پارٹی بلائیں گے مجاورت ہوگا آپ لوگ کہتے ہیں فرفر فرفر ار چیز اس طرح ہوجہے اگر فرفر ہوتی فرفر ہوتی تو آج خاتون پر حیات ہوتی ان کے بچے پر حیات ہوتے فرفر تو نہیں ہوا نا بہت پہلے ان کی ویڈیو آگئی تھی سینٹ پر ڈسکس ہو گئی تھی 26 جنوری کو تو مشتاق صاحب کی تقریر ہے آپ نے عمل کرنا تھا راستہ کس نے اور دکھانا تھا سینٹ کے فلور پر بات ہو رہی ہے خاتون کی ویڈیو آگئی ہے اور آپ کو کس نے راستہ دکھانا تھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شور نہ مچا ہمیں کام کرنے دیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ راستہ دکھاتے تو آپ کام کر لیتے ہیں آپ لوگ آپ کام کرتے ہیں آپ لوگ ٹی بی فورم دیکنگ پر یہ ہو گیا آپ لوگ توڑے ازاروں کو سپیس دیں یہ چوٹے چوٹے مسئلے نہیں ہیں عوام کے زندگی کا مسئلہ ہے آپ جلدی جلدی میں ان سے ارچیز کرائیں گے کئی ان سے ہو سکتے ہیں ہمارے ازارے صاحب اگر آپ جلدی جلدی کر لیتے تو خاتون اور دو بچے بچ جاتے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ آپ بھی جلدی جلدی کریں گے اور باقی بچوں کی جان بچ جائے گی اور مری صاحب جو ان کے میاں روپوش ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے آپ پر وقت خاتون کی مثال دینے میں ارچیز میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں خاتون کا الگ کیس ہے تفتیش الگ معاملہ ہے یہ میں تفتیش کی بات کر رہا ہوں بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تفتیش کریں گے اور باقی بچے بھی بازیاب ہوں گے محفوظ بھی رہیں گے اور ان کے میاں جو ہیں ان کو بھی یہ گارنٹی دینے کہ میں ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی دیتا ہوں وہ آگے آئیں اور اس حوالے سے جو تابون ہے وہ پولیس کے ساتھ کریں پرگرام ایبریش حامل کرتے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جیسیس قاضی فائدیسہ نے عمران خان کی حکومت گرانے سے متعلق سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر کی گئی تین چیمبر اپیلیں مسترد کر دی ہیں اور کہا ہے کہ اس وقت کے وزیراعظم چاہتے تو وہ خود تحقیقات کروا سکتے تھے مذکورہ درخواستوں میں یہ استدعہ کی گئی تھی کہ ایک آلہ اختیاراتی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے متعلق مبینہ بیرونی سازش کی تحقیقات کرائی جائیں لیکن سپریم کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے یہ تینوں درخواستیں اعتراضات لگا کر واپس کر دی تھی پھر 21 جنوری کو درخواست گزاروں نے ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات کے خلاف سپریم کورٹ میں چیمبر اپیلیں فائل کر دی تھی اور چیف جسٹس نے جسٹس سردار تاریخ مسعود کو ان چیمبر سماد کرنے کی دائیت کی تھی لیکن جسٹس تاریخ مسعود نے سماد سے معذرت کرتے ہوئے یہ معاملہ چیف جسٹس کو واپس بھیجوا دیا تھا جس کے بعد چیف جسٹس نے مذکور اپیلیں جسٹس قاضی فائزیسا کے پاس بھیجوا دی تھی جنہوں نے آج سماد کرتے ہوئے یہ تینوں اپیلیں مسترد کر دی ہیں جسٹس قاضی فائزیسا نے رماز دیے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر کیسے تحقیقات کا حکم دے سکتے ہیں اس وقت کے وزیراعظم چاہتے تو وہ خود تحقیقات کروا سکتے تھے ہم قیاس سرائیوں پر یقین نہیں رکھتے عدلیہ حکومتی امور میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے حکومت کے اختیارات میں مداخلت نہیں کروں گا حکومت کو بھی اپنے اختیارات میں مداخلت کی اجازت نہیں دوں گا جسٹس قاضی فائزیسا کے مطابق سائیفر کو کوئی عام شہری تو دیکھی نہیں سکتا اگر میرے سامنے سائیفر ہو تو میں آکے بند کر لوں گا میرا سائیفر کو پڑھنا بھی سیکریٹ آفیشلز ایکٹ کی خلاف وردی ہے ایسے کیسز ہمارے سامنے کیوں لاتے ہیں ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت کام ہے جسٹس قاضی فائزیسا نے سوال اٹھایا کہ میں اگر کاغذ لہرا کر الزام لگاؤں کہ مجھے فلا وکیل نے قتل کی دھمکی دی ہے تو کیا اس طرح ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو درخواست گزار کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ نہیں ایسے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی پھر جسٹس قاضی فائزیسا نے مزید رماس دیا کہ وزیراعظم چاہتے تو سفارتی سطح پر تعلقات منقطع کر سکتے تھے سپریم کورٹ کے برابر میں پارلیمنٹ کی امارت قائم ہے جائیں جا کر پارلیمنٹ کو کہیں کہ وہ ہمیں اختیار دے پھر ہم مداخلت کر سکتے ہیں سب سنی سنائی باتیں ہیں دوران سماع درخواست گزار کے وکیل نے پاکستان کمیشن آف انکوائری کا حوالہ دیا تو جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ میں انکوائری کمیشن بنانے کا اختیار بھی حکومت کے پاس ہے جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے اسی سے ملک آگے بڑھے گا تو درخواست گزار کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ اس وقت کی حکومت نے سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلائی تھی دیمارش جاری کیا گیا تھا تو جسٹس قاضی فائزیسا نے سوال کیا کہ یہ دیمارش کیا ہوتا ہے تو وکیل نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ دیمارش کیا ہوتا ہے تو جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا درخواست گزار کے وکیل نے مزید دلائن دیئے کہ بعد میں حکومت تبدیل ہو گئی تھی تو جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں آرٹیکل 184 3 کا دائرہ اختیار محدود ہے اس کیس میں بنیادی حقوق کا کوئی معاملہ نہیں ہے ہم نے آئین پر حلف اٹھایا ہوا ہے آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ میں ایگزیکٹیو کے معاملات میں مداخلت کر کے اپنے حلف کی خلاف ورزی کر دوں جسٹس قاضی فائزیسا کا مزید کہنا تھا کہ میں کھلی عدالت میں آرڈر لکھوانا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں تاکہ مفروضے اور قیاس رائیاں جنم نہ لیں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کچھ بھی لکھ دیتے ہیں یوں جسٹس قاضی فائزیسا نے ریجسرار آفیس کے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے سائفر کی تحقیقات سے متعلق تینوں چیمبر اپیلیں خارج کر دیں اور یہ بھی یاد رہا ہے خود عمران خان بھی امریکی سازش کے بیانی سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور جنرل قمر جعوید باجوا کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار ٹھیرا چکے ہیں کہ سازش امریکہ نے پاکستان میں ایکسپورٹ نہیں کی تھی بلکہ جنرل باجوا نے پاکستان سے ایکسپورٹ کی تھی اور عمران خان کی اسی بات کا جواب دیتے ہوئے وزیر آدم شباز شریف نے کہا کہ عمران خان کے بیانی کی وجہ سے امریکہ سے ہماری دو تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس حوالے سے ہر آئینی اور قانونی طریقہ پناہ جائے گا عمران نیازی نے چند دن پہلے ووش امریکہ کو کہا کہ امریکہ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے تو پھر نو مہینے جو بیانیاں جاری رہا اور پوری قوم کو اس حیجانی کیفیت میں نے مبدلہ کی رکھا اس کا کون ذمہ دار ہے اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو بری طرح بگاڑا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا آج قوم کو اس کا جواب چاہیے اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپڑائیں گے اجازی جو اللہ حافظ